السلام علیکم ڈیا ویورز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں نیو ٹاپک جو کہ ہے پروپرٹیز آف یونین اینڈ انٹرسیکشن جس کا سب پارٹ ہم کومیٹیٹیو لاؤف یونین اینڈ انٹرسیکشن کو ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس کو کس طرح سے ڈسکس کریں گے یا سیکھیں گے ویورز یہاں پر ہم پروپرٹیز آف یونین اینڈ انٹرسیکشن میں اس کی پہلی پروپرٹی کومیٹیٹیو پروپرٹی آف یونین کو پروپ کریں گے یہاں پہ کہ کس طرح سے ہم اس کا پروپ کر سکتے ہیں جنرلی اس کو دیکھیں گے let a and b be any two sets then then ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہوگی کہ کومیٹیٹیو پروپرٹی ہے یونین کی تو اس طرح لکھیں گے a یونین b is equal to b یونین a یعنی کومیٹیٹیو پروپرٹی آپ کو پتہ ہے آپ نے میٹریسز میں پڑھی ہوگی تو یہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور a یونین b کیونکہ a اور b sets نہیں ہیں تو ہم اس طرح لکھیں گے اس کا آپ کریں گے پروپ اور پروپ کے لیے let ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے کہ x بلونگ کرتا ہے a یونین b سے ٹھیک ہے a یونین b سے ہمارا x آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنے کیونکہ a اور b یونین کا مطلب ہے کہ یا تو وہ x ہمارا a میں ہوگا belongs to a ہوگا یا وہ b میں ہوگا کیونکہ یونین ہے تو ہم لکھیں گے x belongs to a اور x belongs to b اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ x belongs to b یا x belongs to a لکھوں کوئی فارق نہیں پڑتا جیسے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ میں کہوں کہ یہ بک اکرا کی ہوگی یا ہنا کی ہوگی تو میں اس طرح بھی کہہ سکتی کہ یہ بک ہنا کی ہے یا اکرا کی ہے اسی طرح یہاں پہ a اور b کی جگہ میں چینج کر سکتی ہوں کہ x belongs to a b بعد میں لکھ دوں اور x belongs to b میں پہلے لکھ دوں یہ یہاں پہ میں کروں گی ابھی اور میں پہلے لکھ دوں گی x belongs to b اور x belongs to a آئیوب آپ کو اس لوجیک کی سمجھ آئی ہوگی نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب کیونکہ اور لکھا ہوا ہے اور جیسے اس شروع میں ہم نے یونین کو اور میں کنورٹ کیا تھا اب اور کو دوبارہ یونین میں کنورٹ کریں تو پہلے b پھر یونین اے آ جائے گا ہمارے پاس اور اس طرح سے اگر x a یونین بی میں تھا اور وہ آ گیا بی یونین اے میں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ a یونین بی جو ہے وہ پروپر سب سیٹ ہے بی یونین اے کا یہ آ گئے ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون اب ایکویشن نمبر ون کے بعد ہم نے اس کو دوسرے سائٹ سے پروف کرنا ہے یعنی کہ کنورسلی پروف کرنا ہے میں نے پہلے لیا تھا x belongs to a اب میں لوں گی start کروں گی x belongs to b یونین اے سے پہلے a یونین بی سے لیا تھا x اب ہم b یونین اے سے لیں گے اور اس کو start کریں گے اسی طرح x belongs to b اور x belongs to a اس کے بعد x belongs to a پہلے لکھ دیں x belongs to b باہر میں لکھ دیں x belongs to a اور x belongs to b یہاں سے میں لکھ سکتی ہوں x belongs to a یونین بی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں b یونین اے سے لیا تھا اور a یونین بی میں آ گیا تو میں لکھ سکتی ہوں کہ میرے پاس b یونین اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے a یونین بی کا ٹھیک ہے یہ میرے پاس آج یہ گیا ایکویشن نمبر ٹو اور ایکویشن نمبر ون سے کیونکہ a یونین بی سب سیٹ ہے ایکویل بھی ہے اور سب سیٹ بھی ہے پراپر سب سیٹ ہے b یونین اے کے اور اس کے بعد b یونین اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے a یونین بی کا تو ہم ان دونوں ایکویشن کو ملا کر یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس from ایکویشن 1 & 2 we can write it as کیا لکھ سکتے ہیں کہ a یونین بی جو ہے وہ ایکویل آ گیا میرے پاس b یونین اے کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ ویریفائی کر لی یا پروو کر لی کومیٹیٹیو لاؤف یونین کی پروپرٹی کو ہم نے اس لاؤ کو ویریفائی کر لیا پروو کر لیا اب ہم اس پہ ایک ایگزیمپل سال کریں گے اور اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے بی با جی اب ہمارے پاس ایک ایگزیمپل ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ if a set is equal to one two three and b set is equal to four five six ہم نے ویریفائی کرنا ہے کومیٹیو لاؤف یونین تو کس طرح کریں گے solution start کریں given ہمیں set a ہے وہ لگ دی set b ہے وہ لگ دی اور ہم نے پروو کیا کرنا ہے کومیٹیو لاؤف یونین جو کہ میرے پاس ہے a یونین b is equal to b یونین ہے یہ ہوگی ایکویشن نمبر one اب ہم نے consider کرنا ہے اس ایکویشن کا left hand side اور اس کو پہلے پروو کریں گے solve کریں گے پھر right hand side to left hand side is equal to a union b اب a اور b کی جگہ ہم نے put کر دینی ہے ان کی sets اور sets کا پھر find کرنا ہے union a کی جگہ آجائے گا one two three union b کی جگہ four five six یہ آگیا ہماری union b اب ہم find کریں گے تو وہ elements جو دونوں میں ہوں گے یعنی ہم نے ان کو صرف sequence دے کر ایک ہی set میں لگ دینا ہے تو one two three four five six یہ آجائے گا a union b ہمارے پاس آجائے گا left hand side اس کو میں ایکویشن نمبر one کا نام دوں گی اب اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کا لینا ہے taking now right hand side اب ہم right hand side بولیں گے which is equal to b union union a اسی طرح پہلے b کی بھی set لے دیں اور پھر union a کی set a کی set بعد میں یہاں لکھیں گے اتر جب ہم نے sets لکھی تو یہ آگیا one two three اور اس کے بعد union میں آپ اسی طرح سب elements کو لکھیں گے صرف sequence دے دیں گے تو وہی one two three four five six آجائے گا ہمارے پاس five six اور اس کو میں ایکویشن نمبر three کا نام دے دیتی تو کیونکہ میرے پاس یہ right hand side آ گیا اب میں لکھوں گی hence from equation two and three we get equation two اور three سے مجھے کیا ملا left hand side equal مل گیا right hand side کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں one two three four five six left hand side and same as it is right hand side میں بھی ہمیں ملا تو ہم ان دو ایکویشن کے درو دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side equal آ گیا right hand side کے اور left side کونسا تھا a union b کا تو a union b equal آ گیا b union a کے hence therefore 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 لکھ سکتے ہیں therefore commutative law verified for دا یونین دا گیون سیٹس اے اینڈ بی یعنی کہ کمیٹیٹر لام نے ویریفائی کر لیا گیون سیٹس اے اور بی کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمیٹیٹر لام انٹرسیکشن اس کو بھی اسی طرح سے ہم پہلے پروف کریں گے پھر اس کی اگزیمپل سے سمجھیں گے اس کو لیٹ اے اینڈ بی بی اینی ٹو سیٹس دین دین ان کا جو انٹرسیکشن ہے وہ کمیٹیٹ کرے گا اے انٹرسیکشن بی اس ایکوالس ٹو بی انٹرسیکشن اے یہی ہم نے پروف بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہی کمیٹیٹیو لاہ ہے انٹرسیکشن کا اور اس کو ہم پروف کریں گے تو اس کا پروف سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی پہلے ہم ایکس لے لیں گے لیفٹ اینڈ سائٹ سے تو یہاں پہ آجے گا کمیوٹیٹیو کمیوٹیٹیو لاہ آف انٹرسیکشن یہ لاہز ہم سیٹس کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آف انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن بی بی انٹرسیکشن اے ایک ویشہ نمبر بنا جائے گی یہاں پہ ایک ویشہ نمبر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے لیکن لیٹ کریں گے اب ہم اے انٹرسیکشن بی سے ہے ایکس اور یہاں پر کیونکہ اینڈ ہے اے اور بی میں تو انٹرسیکشن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ نمبرز لیے جاتے ہیں جو دونوں سیٹس میں کامانو یعنی وہ لازمی ایکس اے میں بھی ہوگا اور بی میں بھی ہوگا کیونکہ یہ انٹرسیکشن ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ اینڈ یہاں پر ہوگا اینڈ اور نہیں ہوگا یہاں کی کنڈیشن نہیں ہوگی یہاں پہ دونوں میں ہوگا اس لیے اینڈ لکھیں گے ایکس بی لانگس تو بی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہمارے پاس نیکس ٹیپ آجائے گا اگر میں بی کو پہلے لکھ لوں اے کو بعد میں لکھ لوں بات یہی ہے ہماری کے اور بی دونوں میں ہے تو یا بی اور اے میں ہے تو ہمیں یہ لکھ سکتے ہیں اینڈ ایکس بلانگس تو اے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس کو باؤن کرنے انٹرسیکشن میں تو بی انٹرسیکشن اے آجائے گا اس طرح سے اب ہم کیونکہ یہ اے انٹرسیکشن بی میں تھا اور بی انٹرسیکشن اے میں آگیا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اے انٹرسیکشن بی جو ہے ہمارے پاس انٹرسیکشن بی وہ سب سیٹ ہے بی انٹرسیکشن اے کا ٹھیک ہے یہ ہے جے کی ایکویشن نمبر ٹو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کنورس پارٹ کو پروو کرنا ہے تو ہم یہاں کریں گے لیڈ کنورس لی لیڈ ایکس بی لانگس ٹو بی انٹرسیکشن اے تو ہم اس کو اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایکس بی انٹرسیکشن اے میں ہے تو مطلب کہ ایکس بی میں ہے اینڈ ایکس بی لانگس ٹو اے اب ہم اس کے بعد ایک کو پہلے لکھ دیں بی کو بعد میں وہی لوجیکیوز کریں گے ایکس بی لانگس ٹو اے ڈ ایکس بی لانگس ٹو بی ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کمبائن کریں تو ایکس بی لانگس ٹو اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن بی اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس کیونکہ بی انٹرسیکشن اے میں تھا اب x آ گیا intersection b میں تو ہم لکھ سکتے ہیں intersection a جو ہے وہ subset ہے a intersection b کا ٹھیک ہے یہ equation number آجے گی 3 اور جیسے کہ equation number 2 اور 3 سے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے پچھلے proof میں کیا تھا from equation number 2 and 3 we can write it as we can write head as کیا لکھ سکتے ہیں کہ a intersection b equal ہے b intersection a کے اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں if a set is equal to abc b is equal to bc d e then verify commutative law of intersection ٹھیک ہے solution start کریں گے given ہمیں a set b set ہے اور proof کیا کرنا ہے commutative law of intersection that is that is a intersection b is equal to b intersection a یہ ہم نے proof کرنا ہے اس law کو یہ equation number 1 میں کہہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی consider کروں گی اس کا right hand side پہلے آپ right hand side لیں یا left hand side لیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کو آپ نے equal ہی لانا ہے right hand side میرے پاس ہے b intersection a کے میں اس میں sets put کر دیتی ہوں اور ان کا intersection find کرتی ہوں تو b کی جگہ آ جائے گا b c d e intersection a کی جگہ آئے گا a b c اب ان ان کا find کرنا ہے intersection اور intersection میں وہ elements آئیں گے جو دونوں میں ہیں دونوں sets میں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں b دونوں میں ہے تو یہ intersection set میں آئے گا پھر c ہے دونوں میں ہے تو یہ ہمارے پاس b اور c کے علاوہ باقی elements دونوں میں نہیں ہیں اس لئے یہی intersection کا حصہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے b intersection a اس کو equation number 3 کہہ دیتی ہوں 2 کہہ دیتی ہوں میں پھر now taking left hand side اب ہم left hand side لیں گے اور اس کو prove کریں گے find کریں گے left hand side میرے پاس آجائے گا a intersection b a intersection b میں a اور b کی جگہ میں sets put کروں گے اب a کی جگہ پہلے a set لگ دیں گے a b c اور پھر intersection b کی جگہ b c d e set b اس میں intersection میں بھی یہی دو common جو ہوں گے جو دونوں sets میں ہوں گے وہ elements لکھنے ہیں تو آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہے b اور پھر c یعنی b اور c اس کے بھی intersection میں آئے گا اس کو equation number 3 کہہ دیتی ہوں میں اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں intersection b مجھے مل گیا b c تو تو from equation 2 اور یہ 3 ہے and 3 we get ہمیں کیا ملا کہ a intersection b جو ہے وہ equal ہے b intersection a کے ٹھیک ہے hence commutative law commutative law of intersection intersection very fight یہ ہی ہم نے کرنا تھا آئیو پاپ کو clear ہوا ہوگا تو بیواز یہ تھی ہماری آج کی topic discussion ملتے ہیں new ویڈیو میں new topic کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں